بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیر عاظب مران خان کی جانب سے دی جانے والی دھمکی بلاخر کام کر گئی ہے اور اچانک بھاردی فوج نے پینترہ بدلتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کشمیر میں جہادی تنظیموں کا وجود نہیں اسی لیے کشمیر میں حملوں کی فیلحال اطلاعات نہیں ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کی ایلو سی کے اس پار جواب دینے کے بعد بھارت نے اپنی پالیسی بدل لی ہے کیا پلواما طرز کا جالی حملہ جو مودی کروانے جا رہا تھا وہ اب نہیں ہونے جا رہا جبکہ اسی اصنا میں بھارتی یوم جمبوریہ کے موقع پر آسام میں پانچ لگتار دھماکے ہوئے ہیں اور آسام سے لے کر کشمیر تک یوم سیاہ منایا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف چین میں کورونا وائرس کے بعد دنیا بھر کا میڈیا اس وائرس کو ڈسکس کرنے میں لگا ہوا ہے اور ترکی اپنے ہاں زلزلوں کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے میں مصروف ہے اور پاکستان کی توجہ کشمیر اور ایفیٹی ایک پر مرکوز ہے لیکن اچانک امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی بلان کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈیل آف دی سینچری کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد حماس کی قیادت نے ملیشیا میں مہاتیر محمد سے ملاقات کی ہے اور عیسائیوں اور مسلمانوں سے اسرائیل کے خلاف متحد ہونے کا کہا جا رہا ہے اور گزشتہ دینوں فرانس کے صدر کا اسرائیلی پولیس کے ساتھ کلیسہ میں ہونے والے جھگڑا بھی عیسائی اور مسلمانوں کے اتحاد کا شاخصانہ کرا دیا جا رہا ہے جبکہ جواب میں ترکی نے اسرائیل پر وار کرتے ہوئے خلافت عثمانی کے دور میں لینڈ ریجسٹری کا ریکارڈ فلسطینی قیادت کو حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت اسرائیل کے وہ شہر جو خلافت عثمانیہ کے ماہ تحت ہوا کرتے تھے ان زمینوں کا لائسنس اب فلسطین کو دیا جا رہا ہے جس کے بعد پورے اسرائیل میں کھلبلی مچ چکی ہے جبکہ اسرائیل یورپی ملک گریس اور سائپرس اور دیگر یورپی ممالک کے ساتھ مل کر ترکی کے خلاف جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ ترکی اسرائیل کی گیس کی پائپ لائنیں اڑا سکتا ہے خدے میں آخر کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور اچانک تمام ممالک کو اپنے اپنے اندرونی معاملات میں بزی رکھ کر کون سی سازشیں کی جا رہی ہیں مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام وزیراعظم عمران خان کی دھمکی کے بعد اچانک بھارتی فوج نے اپنا بیان بدلنا شروع کر دیا ہے بھارتی فوج کا سربراہ جنرل منوج مکنڈے جو پچھلے دنوں آزاد کشمیر پر حملے کے حوالے سے بیانات دیتا رہا ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان نے جواب میں الو سی کے اس پار کاروائی کی بھی دھمکی دی تھی اور ورڈ اکنومک فورم پر برملہ اس کا اظہار بھی کیا تھا جس کے بعد بھارتی فوج کی جانب سے بیان آیا ہے کہ کشمیر میں حالات اب کنٹرول میں ہیں وہاں پر جیشہ محمد کی لیڈرشپ موجود نہیں ہے واضح رہے کہ خفیہ انٹریجنس اطلاعات پہلے ہی موصول ہو چکی تھی کہ بھارتی فوج پلوامہ طرز کے جالی حملے کروانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے لیکن پاکستانی فوج کی جنگی تیاریاں دیکھ کر بھارتی فوج بھی بوکلات کا شکار ہو گئی ہے اور اس نے وقتی طور پر اپنا ارادہ بدل لیا ہے جبکہ بھارتی فوج کے لیفٹینن جنرل کمل جیس سنگھ نے اپنی شرمدگی چھپانے کے لیے بیان دیا ہے کہ پاکستانی فوج نے درخواست کی ہے کہ وہ الو سی پر کشیدگی نہیں چاہتے حالکہ ایسی کوئی درخواست نہیں کی گئی چونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ پاکستان اس دفعہ بڑی سخت کارروائی کرنے جا رہا ہے اسی لیے بھارت نے اسی میں آفیت سمجھی کہ معاملے کو مزید کشیدگی کی طرف نہ لے جائے جائے لیکن پاکستانی افواج مکمل ہائی الٹ ہیں اور بھارت آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی سازش رچا سکتا ہے جبکہ اسی اصنا میں بھارتی ریاست آسام میں لگتار پانچ دھماکے ہوئے ہیں اور آسام اور دیگر ریاستوں نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے اور بھارت سے آزادی کے لیے جدو جہد مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ دھماکے بھارتی فوج نے شاید خود ہی کروائے ہیں تاکہ ان کی یہ انٹیلیجنس ریپورٹ جھوٹی ثابت نہ ہو جس میں انہوں نے بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر دہشتگردی کا خطرہ ظاہر کیا تھا جبکہ دوسری طرف چین کے شہر وہان کا وائرس دیگر ممالک میں پھیلتا جا رہا ہے اور کورونا وائرس کی آڑ میں چین کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا جا چکا ہے اور چین سے آنے والے افراد کی اسکریننگ کے بعد چین کی مصنوعات پر بھی پابندی لگانے کا اندیہ دیا جا رہا ہے جبکہ ترکی میں ہونے والے حالیہ زلزلے کے بعد طیب اردوغان نے ترک شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ مغربی پروپیگنڈے پر دھیان نہ دیں کیونکہ ترکی میں زلزلے سے ہونے والے نقصان پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے زلزلے سے بچاؤ کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی اور اس کی آڑ میں شہریوں کو حکومت کے خلاف اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین اکرام خطے پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہر ملک کو اپنے اندرونی مسائل میں اس وقت الجھائے جا رہا ہے اور اس دوران اچانک امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ڈیل آف دی سنچری جلد ہی منظریاں پر لایا جا رہا ہے اس ڈیل آف دی سنچری کے تحت بیت المقدس کو اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا جبکہ فلسطینی جہادی تنظیموں کو غیر مسلح کرنے اور عرب ملک کے باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی راہموار کی جائے گی جبکہ ہیرٹس نامی اسرائیلی اخبار نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی حکام نے اپنے شہریوں کو سعودی عرب جانے کی اجازت دے دی ہے اور کئی اسرائیلی شہری اب تک سعودی عرب جا چکے ہیں یہ اعلان اسرائیل کی وزارت داخلہ کی جانب سے کیا گیا ہے اور اسے اسرائیلی تاریخ کا اہم اقدام قرار دیا جا رہا ہے اور یہ سارے اقدامات ڈیل آف دی سنچری نامی پلان سے پہلے پہلے کیے جا رہے ہیں اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس پلان کے تحت کیا کیا ہونے جا رہا ہے واضح ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ ایک سال سے عرب ممالک سے آفیشلی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان پر جمال کشوگی کے قتل کا الزام لگوا کر اسرائیل نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی محمد بن سلمان سعودی عرب کی پالیسی تبدیل کرنے کی کوشش کرتا تو اچانک جمال کشوگی کی باتیں میڈیا پر دوبارہ ڈسکس کی جاتی یہاں تک کہ گزشتہ دن یہ تک خبر لگائی گئی کہ محمد بن سلمان پر سفری پابندیاں آیت کر دینی چاہیے یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت کیا جا رہا ہے خطے کے اہم ممالک سعودی عرب، ایران، ترکی، ملیشیا، چین، پاکستان ان سب کو اپنے اپنے معاملات میں الجانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ امریکی سدن ٹرمپ کی جانب سے ڈیل آف دی سنچری کے اعلان کے ساتھ ہی فلسطینی تنظیم حماس کے اہم رہنما اسماعیل حانیا ملیشیا پہنچ چکے ہیں جنہوں نے مہاتیر محمد سے اہم ملاقات کی ہے جس کے بعد مہاتیر محمد نے بیان جاری کیا ہے کہ خطے کے ممالک خبردار ہو جائیں ڈیل آف دی سنچری کے نام پر خطے میں ایک بڑی سازش شروع ہونے جا رہی ہے جبکہ فلسطینی رہنما اسماعیل حانیا نے فلسطین کے عیسائیوں اور مسلمانوں سے متحد ہونے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کی سہونی حکومت عیسائیوں پر بھی ظلم ڈھا رہی ہے لہٰذا عیسائیوں کو بھی بغاوت کرنی چاہیے یہ وہ صورتحال ہے جس سے خطے کا منظر نامہ بدلنے جا رہا ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کا فلسطین میں اتحاد ہونا ایک اہم پیشرف تھے یاد رہے کہ فرانسی سی صدر نے گزشتہ دنوں یروشلم میں ایک کلیسہ کا دورہ کیا تھا یہ کلیسہ فرانس کی ملکیت ہے اور یہاں اسرائیل کے کمانین لاغو نہیں ہوتے یہ ایسا ہی ہے جیسے مسجد اقصہ یعنی حرم شریف اردن کے زیر کنٹرول ہے اور معایدے کے تحت مسجد اقصہ میں اسرائیل کے کمانین لاغو نہیں ہوتے لیکن جیسے ہی فرانس کے صدر کلیسہ میں داخل ہوئے تو اسرائیلی پولیس بھی وہاں پہنچ گئی جس پر فرانس کے صدر نے اسرائیلی پولیس کو کھری کھری سنا دی اور انہیں عیسائیوں کے گرجہ گھر سے نکل جانے کا کہا اس معاملے پر اسرائیل اور فرانس میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عیسائی اور مسلمان اسرائیلی مظالم کے خلاف مشترکہ آواز بلند کرنے جا رہے ہیں جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے اسرائیل پر نیا وار کرتے ہوئے فلسطینی قیادت سے ملاقات کی ہے اور انہیں خلافت عثمانیہ کے دور کی لینڈ ریجسٹری کا ریکارڈ دینے کا اعلان کیا ہے یعنی وہ زمین جو خلافت عثمانیہ کے زیرے کنٹرول تھی اور آج اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں ان کا لائسنس باقیدہ فلسطینی قیادت کو جاری کیا جائے گا جس کے بعد قانون کی روح سے کئی اسرائیلی شہر جو اس وقت خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھے اور جو اس وقت فلسطین کا حصہ کلاتے تھے ان زمینوں کا باقاعدہ لائسنس فلسطینی حکام کو مل جائے گا جس سے اسرائیل میں کھلبلی مجھ گئی ہے کیونکہ لینڈ ریجسٹری حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی اب آسانی سے اسرائیلی زمینوں پر اپنا کلیم کر سکیں گے اور انہیں واپس لینے کے لیے حملہ کرنے کا اختیار بھی فلسطینیوں کو حاصل ہو جائے گا یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ گزشتہ کافی عرصے سے سائپرس نامی جزیرے پر گریس اسرائیل اور ترکی کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے سائپرس جو کہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا اس کو ترکی اپنا حصہ قرار دیتا ہے جبکہ گریس اس پر اپنا دعویٰ ظاہر کرتا ہے لیکن حالیہ دنوں میں سائپرس کے پانیوں میں کافی مقدار میں گیس برامد ہوئی ہے جسے نکالنے کے لیے ترکی کی نیوی پہنچ چکی ہے ترکی کا کہنا ہے کہ اس گیس پر اس کا حق ہے جبکہ گریس اسرائیل اور یورپی مالک کی کوشش ہے کہ یہ علاقہ کسی طرح ترکی سے چھینا جائے اور اس حوالے سے گریس اور اسرائیل کے درمیان معایدہ بھی ہوا تھا جس کے بعد اسرائیل کے جنگی جہاز سائپرس پہنچنا شروع ہو گئے تھے اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی طرح اسرائیل سے یورپ تک گیس پائپ لائن بچھائی جائے جس کے لیے سائپرس کی مدد کی ضرورت ہے چونکہ سائپرس کو ترکی اپنا حصہ مانتا ہے اسی لیے اسرائیل کا گیس پائپ لائن بچھانے کا منصوبہ بھی کھٹائی میں بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی سالانہ ڈیفینس ریپورٹ میں پہلی بار ترکی کو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ کرا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان مارکہ کسی بھی بک شروع ہو سکتا ہے اسی لیے ترکی نے فلسطین کا لینڈ ریکارڈ جو خلافت عثمانیہ کے دور میں تیار کیا گیا تھا وہ فلسطینیوں کی حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ اسرائیل نے یہ بھی خدسہ ظاہر کیا ہے کہ ترکی کے ساتھ کشیدگی کی صورت میں حزباللہ اسرائیل کی گیس کی پائپ لائنیں اڑا سکتا ہے کیونکہ لبنان سے اسرائیلی گیس فیلڈ پر حملہ کرنا زیادہ آسان ہے یہ ساری صورتحال خطے میں بڑے مورکے کی نشاندہی کر رہی ہے اگر ڈیل آف دی سنچری نامی پلان کا اعلان کیا جاتا ہے اور اسرائیل کو فلسطین پر تسلط برقرار رکھنے کا لائسنس دیا جاتا ہے تو این ممکن ہے کہ اسرائیل کے خلاف ترکی فیصلہ کن اقدامات کرے جبکہ ٹیلی گراف یوکے نے خبر دی ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوگان نے حماس کی لیڈرشپ کو ترکی میں طلب کر لیا ہے اور حماس کا باقاعدہ ایک کیمپ بنایا جا رہا ہے جہاں سے حماس آپریٹ کرے گی اور حماس کو اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ترکی کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے جبکہ ملیشیا میں حماس کی لیڈرشپ کی ملاقاتوں کے بعد خطے میں بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے اور اسرائیل کے خلاف مورکے میں عیسائیوں اور مسلمانوں کا اتحاد بنایا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ خطے میں ڈیل آف دی سینچری نامی پلان کے بعد کس طرح سے منظر نامہ تبدیل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ